وَاہِ گُرُو جی کا خالصہ وَاہِ گُرُو جی کی فتح گرو پیاری گرو سواری سنمان جو اقسا سنگ جیو جی میں گروانی دا فرمان ہے سجن سچا پاتشا سرشاہ دشاہ ہو جس پاس بہتھیاں سوہیے سب ناندہ بیسا ہو تن تن صاف شریف گرانسو مرد پاتشاہ دے پاتشاہ جیڑا بھی پرانی تن تن صاف شریف گرانسو مرد ہجوری دے اندر بیٹھ جاندہ چاہے باروں دا جیمن جیڑا کننا بھی نکمہ کیوں نہ ہو پر جاد او سنگت روپ ہو کے ہجوری جو بیٹھ دا او سٹیم او دے اتے جو نجر ہے گیا دیکھن وڑی دی او اے ہی ہون دیا کہ اے جو پرانی بیٹھا ہے گا اے بھی ست سنگ دا آنچ ہے گا پاب کی ہے کہ او سنو بھی ستکار دی نجر دے نار تک کیا جاندہ اے جیڑی دریشتی ہے گیا اے سنگت دا جڑا رانگ ہنا او س رانگ دے پر وہ آبدے بیٹھے جڑی ہے اے بند جاندی سو اس کر کے گروانی نے کہتا کہ جیڑا سجن تن صاف شریف گرانسو مرد ہجوری جی آجاندہ ہنا باروں چاہیو کہ نا بھی نکمہ ہو پر او سجن بشواس دا پتر بندہ ہے گا پر جیڑے گرسک پرانی مان بچن کارم کر کے تانتن صاف شریف گرانسو مرد دے نار آتمک تاورتے رنگیا تے اونا دا جڑا بشواس ہے گا جا انہا تے بشواس کرنا یہ تک کوئی بھی شکش اکھا میٹھ کے کر سکتا ہے گا اس گلدہ اتیاس جڑا گواہ ہے گا اس طرح دے انیکہیں پرمان جڑا ہے سانسداران طورتے مر جاندے گرانسو مرد دے لگے کل گی تر مرد تک اس طرح دے انیکہیں پرمان سانسداران طورتے پرافت ہو جاندے گا جی میں گرانسو مرد دے ٹیم جو دوں باور جڑا سے گا وہ سینگڑ دے ہزاران لوکی بندی بنا کے اپنے قید کھانے پہ چلا گیا سکا تے انہا ہزاران بندی کھانے آنے والے لوکاں نے گرانسو مرد دے اتے اکو ایک آس رکھی سی کہ سانوں باور دی بندی تو کوئی نہیں بجا سکتا پر گرانسو مرد دے اتے کی تا بشواس اس ٹیم دے لوکاں دے اتے رنگ لے آیا تے دیکھو گرانسو مرد نے ہزاران جڑے بندی سکے ہیں باور دی قید تو شڑا کے رہا کر آئے اتھ ہی وصنی ہے کیونکہ یہ پرمپرا اگے تو اگے جڑی سینہ گونا دے روپ دے بے چلی آئیا مرد نے کیا ہے کہ جو شرنا بے تس کنٹ لائے کہ گروہ کر دے اندر جیڑا بھی کوئی شرنا مانگ دا ہو دا گونا آگا نہیں ہے گروہ سکھنے بچارنا بس انہوں اپنے گاڑنا لونا ہے دا اسے طرح گروہ ارجان دیو جیدی مرد نے ٹیم جہاں گیر دے حاکم دے سمیں خوش رو ہوتے او دے ساتھی انہیں جاد پناہ مانگیا گروہ ارجان دے مرد نے کوڑ جا کے اپنا جڑی سی انہوں اسے ہی گونا دے دا آرت دے دیتی گئی ہے کہ گروہ کردہ اصول ہے کہ جو شرنا ہو دا تے گروہ انہوں اپنے کنٹ نا لاندہ اسے طرح شیمی پاسے گروہ ارجان دے مرد نے ٹیم بھی بونجا راج جیڑی گوالی ارجان دے کلے اندر قید سکے انہوں نے جاد گروہ ارجان دے مرد نے شرنا مانگیا تے انہوں نے بھی اس قیدے بچو سادہ واسطے رہائی جیڑی سکے او پردان ہو گئی مل گئی ہے اسے طرح یہ سارا جڑا سگا سیوہ دا جو بشواش دا گون سگا ساریاں پاشاں تک چل دا رہا ہے پر کمالی ہے کہ جتھے گر سکھ دے اکھا میٹ کے بشواش کر دے اوٹھے گر سکھ جڑا ہے دوسرے دے اکھا میٹ کے بشواش کر دے پر یہ جڑی گل ہے کہ اس نے ہی اس قوم دے بچو سب تم بڑا نقصان کیتا ہے ایکنی یہ دے نیکہ پرمان سانوں مل دیا کہ جمیں کل گی تار مارج نے جا دے ناند پر صاحب دا کلہ کھالی کیتا وہ دا اکوک کارن سے گیا کہ اینا لوکاں نے کران شریف دیا کسمان کھا دیا تے ہندو جڑے پہاڑی راجے سی انہ نے آٹے دیا گائیاں بڑا کے کسمان کھا دیا پر اب کی اپنے آپ دے بشواش نوں انہ نے اس ٹانگ تریقے دے نارس پیش کیتا سیا پر جد موقع آیا تے اے جڑیاں ساریاں کسمان توڑیاں گئی ہیں تے آپ ساریاں سنگتاں جان دیا کہ کے میں پھر انہوں نے ٹیمہ دے ہوتے اے جڑے حملے کیتے گئے جیس حملے بچو مارج نے اپنا سارا جڑا سربان سے سے گا وہ بھی بارنا پیاسے گا اس طرح سی اگتوں کے دیکھنے تیاس جو جو کھول دے ہیں نا اے تیاس جاد بابا بندہ سنگ بہادر جی دے سامنے بیچ بھی یوندہ ہے گا کہ جاد بابا بہندہ سنگ بہادر جی جڑی چڑھتا سگی وہ انہی سگی کہ ہریک جڑا حاکم سگا بابا بندہ سنگ بہادر جی دے نام تو تھر تھرکا مٹا سگا پر او دے بچ بھی اے جڑا سگا سکھا دا پوڑا پن ہے جو شرن دا سگا او نو اس ٹانگ تری کے نام بڑھتے آگیا جی میں او اس ٹیم دا جڑا مشہور جرنیل سگا اب در سمو دکھا اے دے ساتھی اس جو جنا دے بچ چاہی جا کہ کی میں انہی نئے بابا بندہ سنگ بہادر دے گے چوٹھیاں کسما کھا کے اپنے بیشواش نو جڑا سی دکھا رہا سگا لیکن اے چوٹھیاں کسما جڑیاں سے گیا انہی نکے میں توڑ کے بابا بندہ سنگ بہادر تے او دے ساتھی نے گفتار کر کے دلی لیا دا تے باقی جڑے ساتھی سی انہی نکے میں شہید کر دیتا ایک سگال دا جڑا تے آسا پوری طرح گواہے گا پاب کی ہے کہ جیس نے بھی اس قوم دا نقصان کی تا او دا نقصان دا اکو ایک کارنا ہے کہ ایک قوم جد دوسرے دے ہوتے اپنے بانگو جڑا پروسا وہ من کے بیٹھ جان دیا او سے ٹیم او دے اتے کیتا پروسا ایدے باستے کاتک ہوندہ سب تو بد نقصان جڑا نا کوم دا ایدے بچ ہوندہ ہے اس طرح سی مہراج رنجیس سنگ جیدے ٹیم بھی دیکھ دیا کہ مہراج رنجیس سنگ ہونہ نے جادہ بشال جڑا راج پیدا کیتا اے حلیمی راج ایسا سے گا جیدے بچ ہریک ترمدہ جڑا پرانی سے گا او سے ٹیم دے بچ سب تو بد سکھی سب تو بد سیف اپنے اپنے مندہ سے گا اسے کر کے مہراج رنجیس سنگ نو راجہ نو مہراجہ دا خطاب دیتا گیا شیر پنجاب مہراج رنجیس سنگ دی پر اونا دا جڑا یہ لوک پریئر سے گی او اس ٹیم دے جڑی بریٹش جو حاکم سے گے جنا نے پورے ہندوستان دے ہوتے اپنا کب جا جمع کے رکھیا سے گا اونا نے بھی ایج دا جڑی تجویز اسے ہی ادار دین اڑ کی تھی کہ کمین ساتھ لوگ دریا دے ہوتے سمجھاؤتا کر کے اس گال دے ہوتے اونا نے اپنے جڑی سیمتی بنا لی سی کہ تسی اس پاس سے نہ بودے تو اسی ساتھ لوگ کدی پار نہیں کرانگے پر جاد مہراج رنجیس سنگ دے سمیتو بہت اونا نے بھی اے جڑا جو سمجھاؤتا کیتا سگا اے سمجھاؤتے دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی تے پورے پنجاب نے پھر انہیں بریٹش سامراج دے اندر جڑا سگا شامل کر لیا پاپ کی ہے کہ اے جڑا نا کیتے بشواش ہے گیا اے بشواش قوم دے ہوتے ہیں دا نا شروع تو ایک کا تک ہون دیا سو جی میں اسی دیکھ دیا کہ انیس سو چرہ سی دے اندر جاد دروار صاحب دے ہوتے ٹیک ہویا او دا ایک کو ایک کان سگا کہ اے سکوم دا جڑا بشواش کیتا اے جڑا بشواش سگا نا اس ٹیم دے جو پرانی سگے انہیں دے ہوتے کاتک سے دھویا کیوں کیوں کہ پہلے جڑیاں نا جو اس ٹیم دے حاکم سگے انہیں اس گالدی جڑی سگی شرے آم علان کیتے کہ سانت بابا جرنیل سنگ جی جڑے آم ماں پرکھا اے تارمک سانت نے اے تارمک ریروا نے انہوں کوئی خطرہ نہیں ہے پر دو تینہ دینہ بعد ہی اے جڑے سمجھو تے جہاں جو بشواش پہلان دکھاڑیا گیا سگا انہوں توڑ کے کہ میں دروار صاحب تے حملہ کیتا گیا تے اس حملے تے دران جو بھی جالنی ماننی نقصان جڑا انہا ہویا سگا انہوں نے ٹیم مان دے بچ بس اے پچھلے تے آسی بھی جڑے اس گالدی نا لنسانو جوڑ دیا کہ جڑیاں گلتیاں سی پیچھے کیتے ہیں آسی اوہی گلتیاں آنا اگے بھی کر دیں وہاں بھی کیا کہ اکھا میٹ کے کتھا بشواش جڑا آنا وہ اس قوم باستے شروع تو ایک آتگ ہوندہ انہا کا آتگا جہ دے بچ جڑے ہیں اس قوم دے بہت سارے جڑے سینگ ہے گیا جنہ نے اپنے جیوان دے بچ بڑیاں میتھاں کیتیاں ہوندیاں ہے اپنے جیوانوں کافی اچھا رکھن باستے کہ میں نام سے من کمائی کیتیاں اور بھی انیک کا تنہ دے جڑے سریر نوں اس قوم دے جوگ مڑایا ہوندہ ہے گا کہ اوہ اپنی چڑھ دی کلا دا جڑا پرمان پورے دنیا دے بچ دیتا جاوے پر اس قوم دے چڑھ دی کلا جڑی ہے نا یہ کئی بار دوسرے پرانیاں نوں جادہ جڑی ہے ایر خالو کرتن دیا یہ ایر خالو جڑا ہے نا پھر اور تاں کوئی کم ہو نہیں سکتا پر بس ای ہوئی ہے کہ پہلاں وشواش دکھاڑیا جاندہ ہے گا پھر کہ میں وشواش نوں توڑیا جاندہ ہے گا یہ جڑا سلسلہ ہے گا یہ شروع تو ہی چل دا آریا ہے گا سو کہنے تو اب انہاں ہے گا کہ یہ جڑی کمہ نا یہ دے اندر ہے جو دوسرے تے کیتا گیا وشواش اس وشواش نوں اپنا پوڑے پاندے میں تجڑی ہے اے نوں تارن کر جاندی ہے پر ضرورت ہے گیا کہ کسے بھی چیز نوں پرکھنا ہوئے نا ہر ایک چیز دی پر کسوٹی ہونی چاہی دی ہے جمیں گروانی دا فرمان ہے کبیر کسوٹی رام کی چوٹھا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مرجیب آ ہوئے اس کر کے جڑی ہے نا کسوٹی ہے گیا پہلنا جرور لونی چاہی دی ہے اگر کوئی کسوٹی لا کے کھرا اتر دا ہے نا پھر اے جڑے جو بھی فینس لیا اس قوم نوں لینے چاہی دیا وینا سوچے سمجھے پوڑے پاندے بچے لے جڑے فینس لیا آج تک قوم لے شروع تویں کاتک سیدھ ہوئے اس طرح دی اڑھنا اتیاس ہے گیا یہ اس قوم باستے گواہیاں دے روپ دے بچے آسی دیکھ سکتے ہیں گیا پر گل انہی ہے کہ ایک قوم دے جڑھنا اندر وشواش ہے آج دنیا دے بچے سب تو ودیس کر کے ہے گا کہ اس قوم انہوں بھی آج اپنا دیکھ دیا کہ بہت جڑے جڑے شکش ہے وہ بھی اس قوم نوں اسے صدقار دی نظر دے نار تک دیا یہ دا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساریاں قوم مجھے سارے پرانی کو جائے ہندے ہیں لیکن کئی پرانی جڑے ہیں ایسے ہندے ہیں جنہاں دے اندر راج نیتی زیادہ کر جاندی ہے یہ راج نیتی دا زیادہ جڑے ہیں وہ فیدہ اٹھا کے اس قوم دے پرتی اپنا جڑا کیتا ہوئے بشواش بشنا سما پا کے چکنا چور کر دن دے پر آج بھی یہ قوم دا جڑا بشواش ہے گا بہت سارے پرانیوں دے بچے جیوں دے تیوں ہی جڑا ہے گا وہ کار کیتا ہے یہ میں داست دے کا سرجن سی وہ دا دے سی کہ ایک بار زیادہ وہ ٹرین دے بچے سفرکار رہے سی تو اس ٹیم کے دہنے بھی جمانہ یہ ہندہ سکا کہ اگر ٹرین دے ڈبے دے اندرے کسردار ہندہ سکا تا سارے ٹرین دے ڈے مسافر سے اکھا میٹ کے بشواش کر دے سکے پر اندے بدقسمتی ہوئی کہ وہ اس ٹرین دے بچے کسیدہ سمال جڑا چوری ہو گیا پر جادہ ریلوے پولیسوں نے جننے ٹرین دے اندر اس ڈبے چے مسافر سے گے وہ نہ نو جادہ پولیس دے اندر لیندہ ہے گا تھانے اندر لے کے ریلوے پول سے تے باقی جننے ہور مسافر سے سارے اندر پوشکش کرنے شروع کر دیتی پر اوڈے پہ سردار دی دہ دے سی کہ اس پوشکش بیچ میں بھی سکا پر جادہ میری باری آئی ہے اس اوچھ دکاری دے پاس تو میرے والدے کے دوسرے جڑے سپائی سی انہوں نے کہنے لگا کہ تسیے سردار جنہوں کیوں پھڑکے لیندہ ہے تو کہنے لگے جی وہی بھی ڈبے پیچے سفر کر دے سی وہ کہنے لگے بھی تا نویے نہیں پتا کہ سردار قوم سب تم وشواش پتر قوم ہے گیا تو پھر کہنے لگے وہ اوچھ دکاری پولس وڑے نے کہنے لگے مرتوں اس گل دے بھی معافی بھی منگی سی تو کیا سکے کاسی شرمندے یہاں کیا سی تانوں ہونا بیسے ہی فڑکے دے بچے لیندہ ہے گا پہ اب کیا کہ یہ جیڑا پیشواش انہیں قوم دے بچے کہیاں دے اندر اس طرح دے گا کہ ایک قوم قدی بھی اپنے دیوان دے بچے تو کھانی دے سکتی پر گل بلکل صحیح ہے کہ اس قوم دے تیاس گواہ ہے گا کہ جو بھی پرانی ہے نا اس قوم دے شرمندے کے آجاندہ ہے گا ایک قوم انہوں کنٹھ لوں دیا وہ اس کنٹھ دے بچے ایک قوم اپنی پورے پیرے داری دے ناڑ وہ اس دی جتھے سہیتہ کر دیا نا وہ سہیتہ دے بچے اے نہیں ہے کہ وہ جڑی سہیتہ کی تیگو کوش ٹیم باس دیا شرمندہ مطلبی ہے کہ وہ دی سواسان تک سہیتہ کرنے وہ دی وہاں پھکڑنے اس سے کر کے مارج نے ایک ہے کہ وہاں جنہ دی پکڑیے سردیجے وہاں نہ شوڑیے کہ جنہ دا سرطہ پر ماچہ لے جاوے پر جڑی وہاں ہے گی اور سکھ شڑ دے نہیں ہے اس طرح دی ایک جڑی ساکھی ہے گی آداز آپ ساریاں سنگتہ دے ناڑ جو پراتن ساکھی ہے نا وہ بھی آپ جیدے سان مکھ راکدہ ہے تا جو اس دا جڑا نا جو پاو ہے سکھان دے بشباش دا یہ دا لوحہ کل دنیا مان دی ہے گیا سب انہوں پتہ لگے کہ جنہیں ایک جڑے سکھ سکے وہ لہور دے رین بڑے سکے اس ٹیم جنہیں بھی لہور دے شاہوکار سی وہ تا پس اپنیاں مانتہ رکھ رہے ہندے سی تو اپنیاں مانتہ نو سنبال کے رکھ رہے ہندے سکے ایک بار ایک شاہوکار نے اپنیڑی مانتہ سکی موران دے وہ اس سکھ دے حوالے کی دیا حوالے کر کے لیڑا شاہوکار سی وہ چلے گیا پر کافی سمیں جاتے بار وہ باو سو آیا تے قدرتی جیس سکھ دے کوڑے مانتہ رکھی گئی سی وہ نو اے مانتہ اپنے کاغجان بیچ لکھتی روپ دے بیچ نئی سی انہیں لکھی تے او دے جڑی مانتہ اس سکھوکار دے سی او دے انہیں سالوں میں جن تو بار نکڑ گئی سی پر جد شاہوکار نے باس آکھو دے مانتہ دیکھی پر جو دے گور سکھ نے اپنے ساتھی نے کہا کہ اے سا شاہوکار دے نمبر دیکھو گئی دے مانت کے تھے پر کیونکہ کاغجی تے اس شاہوکار دے نا نہیں سی لے گیا اس کر کے وہ دے جڑی مانتہ سکھی اس سکھ دے اپنے جاتے بیچوں بھی پول گئی سی کاغجان بیچ بھی نہیں سی جس کر کے سکھ نو کہنا پہ گیا کہ تڑی جڑی امانتہ وہاں نا تسی یہ جمع نہیں کریں پر وہ شاہوکار سنکے بڑا حران ہویا کہ اے گرو دا سکھ جیدے ہوتے پورا جڑھنا لہور شہر ہے گا جب پوری دنیا تے مان کر دیا میں اپنی مانتہ دیکھے گیا آج انہیں نا اپنی جو میری دیتی ہوئی مانت سے گئی وہ مانت نو نہ کر کے اپنا اے جڑی بوجھ دے لی ہے گیا یہ جار کر دیتی ہے پر اے جڑا معاملہ سے گا اس ٹیم حاکم نہ دے پاس بھی کیا جا دو اس ٹیم دے مجودہ راجے پاس گیا تو وہ راجہ جڑا سے گا اے چگڑا پہلی باری سنکے حران ہوئے گا جی مجھے بھی کسے سکھنے کسے دوسرے آدمی دے ناڑے تو کھا کر لیا پارت اسی دیکھ دیں کہ جا دے اے جڑا فینسلہ ہون لگا تو راجے نے کہا کہ اے جڑا فینسلہ ہے گا یہ ساچت ترمنا سوندت وا کیوں کہ اس سے ناڑی اسی پرک کر سکتے ہیں پھر اس راجے نے ایک ایسی بیونت بندی اپنی بجیرانہ ملکے بنایی انہیں کہتا کہ میں ایک جو تیل دا کڑا ہاں ہے وہ گرم کر دا ہے گا شاہو کرتے سکھ اے دے بچے ہاتھ پونگے جیڑا سچا ہوگا او دا ہاتھ جیڑا ہے اس کڑا ہے اے دے بچے بچے روگا جیڑا چوٹا ہوگا او دا ہاتھ اس کڑا ہے جی سڑ جائے گا پر جا دو اس راجے نے اس شاہو کرنوں کے ہاں کہ توں اپنا ہاتھ پا پر جیڑا شاہو کر سگا او دے مانچے یہ آیا بھی یہ جیڑا کڑا ہاں ہے گا تیل دا ہے گرم ہے گا اگر میں ہاتھ پا تھا یہ تا تو منہو ساڑے گا یہ ساڑے گا تو میری حال تے جیڑا منہو کون بچائے گا اس کر کے او دے مانچے آیا بھی کیوں نہ ہوگے مورا تا ایک پاس سے جان پر میں اپنا ہاتھ تا بچا سکتا ہے گا پر اس نے پھر اپنی جڑی بیونت سگی جڑی او دے دماغ دی سوچ سگی جو چوچلا کسی انہیں کہتا کہ پہلا سکھا تھا پا بے میں بات چپا مانگا پر راجے نے کہتا اگر سکھ دا ہاتھ نہ سڑیا پھر کندہ بھی میں کسور با رہوں گا شاہو کرنے لگا پر دیکھو اس سکھ سی جیدے بچے شاہو کر دی او مانت جڑی سگی او دے جین دے بچوں او دی سوچ دے بچوں باہر نکڑ گئی سی پر جادہ سکھ نے راجے دے کہہ دے وہ تیل دے کڑائی دے بچے خات پایا تا جادہ کی دیکھیا کہ جادہ او خات بار کر دیا او دا خات سہی سلام دے سگا کسے بھی آگرے انہوں سیکھ نہیں پایا پر اے جڑا اکال پرخدہ فینسلہ سی جو جاری کرا مات سگی انہوں دیکھ کے جڑا شاہو کر سگا دنگ رہ گیا وہ کہنے لگا کمال ہو گئی کہ اس سکھ نے میری جڑیاں موراں دی تھیلیا وہ بھی کوڑ رکھیا تے اے دا خات بھی نہیں سڑیا ہے گا پر اونڈے مانچے سوچا کہ اے نا دا جڑا نا گروہ پک پاتی ہے گا سکھان دی جڑی پک کر دا ہے گا دوسرے دی پک نہیں کر دا ہے گا پر دیکھو اے سوچ کے وہ جڑا شاہوکار سگا چوپ کر گیا پر راجے نے شاہوکار نو کیل کر لیا ادھر وہ سکھ جادہ کر گیا سو اب ایسا بنیا کہ نکڑی وہ سکھ نے سوچا بھی آج جڑی تھیلی سی یہ تا باکہ شاہوکار دی ہے تا میری جین چو نکڑ گی پر جدو سکھ تھیلی لائے کے اسے شاہوکار نو جیل دی بچ مورن گیا وہ شاہوکار نے جدو تھیلی دیکھییا تو وہ بڑا حقا بقا ہویا وہ کہنے لگا کمال ہو گیا میں اسے کر کے تک اندہ سکا کہ میں تنو پیسے دیتے ہیں پر سکھ نے کہا کہ یہ جڑی تھیلی جو رپییاں بڑی ہے گیا میری جین دے بچو باہر نکڑ گئی ہے گیا ایسا کر کے ہیں نا میں جڑی سی اتنو دے نہیں سکیا انہا ٹیما دے بچ پر ہونے قدرتی تھیلی میں سوا کو مڑ گئی ہے گیا ہونے میں تینو دے رہا تو میں اپنی اے جڑی میرے چو اچنچی تو پول ہوئی ہے نا ایسا میں بھی تیرے کوڑو مافی مانگتا ہے گا پر جیدے انہیں گال ہوئی ہے تو پھر اوہ سکھ نے تے شہوکار نے کٹھے ہو کے کسے مہاتمہ دے پاس جا کے ایسا گال دے جڑی ہے گواہی مانگی کہ دیکھو سکھ دے دماغ دے بچوں جین دے بچوں یہ چیز نکڑ گئی کہ اے تھیلی جڑی ہے شہوکار دی ہے گیا پر دیکھو رب نے کمیل سکھ دی مدد کیتی ہے ایسا گال دی بڑی حرانی سی پھر اوہ مہاتمہ کہنے لگے درسلگاہ لے کے ہے کہ سکھ دے جین دے بچوں تو جرور تھیلی نکڑ گئی ہے گیا پر سکھ دا جڑا بشواش وہ بشواش دا انہا صدق تے دردتا ہے گیا جیس دا پھاڑ اے ہے کہ اے دا خاتھ نہیں سڑ جا ہے گا پر تیرا بشواش دے دا ڈگ مگ آ گیا چاہے تو سچا سے گا پر تیرا بشواش دا ڈگ مگ آ گیا ہے گا تو جیس کر کے اس ڈگ مگ بشواش دے بچے ہیں تیرا خاتھ ہرے ایک خالت بچے سڑنا سے گا سکین تو پابی ہے گا کہ سانوں اپنے بشواش جو دردتا ہے گیا وہ تاں قردتا ایک خاص بکشش جو سکھ دے اندر گونہ ہے گا اس نو تا سی اپنے گونہ دے بچے قیم رکھنے ہیں کیونکہ گروانی نے سانوں کیا ہے کہ جو نام جاپ دے ہیں وہ اس نام جاپن دے بچے اپنا گونہ نہیں گواندے پر دوسرے دے اکھا میٹ کے کیتا بشواش کئی بار بہت قاتق ہو جاندہ ہے گا اس کر کے جروری ہے کہ کسے بھی پرانی تے بشواش کرنے تو پہلے لہنا انہوں جڑھا ہے پرکھنا چاہیے گا اس کر کے سکھ کومنوں کسے دے انہوں تے بشواش کرنے تو پہلے لہنا پرکھ کر لینا چاہیے گا قصوٹی جرور لانے چاہیے گا کہ اگر وہ قصوٹی چاپورا اتردہ ہے گا پھر وہ دنا اقرار کرنا چاہیے گا اگر اوک سوٹی تو پورا نہیں اتر دا پھر اے جڑا بشواش ہے گا انہوں سنکوچنا چاہیدہ ہے گا تے سکھ جڑا چاہے او دا پوڑا پن ہے پر گروانی جو کہا ہے کہ سکھ جڑا ہے نا اے باروں جرور پوڑا ہونا چاہیدہ پر اندروں سے آنا ہونا چاہیدہ ہے گا اندر لی سیان پر اندر لی سوچی جڑی ہے اوہی سکھ نو چڑھ دی کلاج رکھ سک دیا دوسرے اندر توکھے تو بچا سک دیا سو انہیں بچن کرتا ہویا دا سکھ ماندہ جا چک ہے جی ہونا پوڑنا چکاندھی خیمہ کرنی سو فتح بلاؤ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح